یہ جو ککری ہے یہ جو کپنن مہدران آراد مولا کا جہاز تھا اور اسکارڈنگمان کا جہاز تھا یہ میرے سٹابر جس کو ہم کہتے ہیں ہم رائٹ آب گھر ہیں ادھر سے گزر رہا تھا اور ٹوپیڈو اس کے سٹرن میں پیچھے فار کیا اور اس کا جو میگزین تھا وہ اینٹی سابرین شپ تھا جو میگزین اس نے ایکسپلوزر میرے لئے استعمال کرنا تقریباً ساٹھ ٹن اس کے نیچے ایکسپلوڈ ہوا ایسا ہے کہ سیونٹی ون کے بگننگ میں تقریباً یہ ٹینشن بلڈ اپ ہونے شروع ہو گئی تھی اس پاکستان میں یہ تین ڈیفنی سابرین جس میں ہنگور بھی تھی ہم تکرین بائیس تھے اس کو سہل کے اور میرا ایریا جو تھا وہ بومبے کے باہر تھا وہی ایریا تھا جہاں کے پہلے میں نے اپریٹ کیا تھا اور میں وہاں پہنچ گیا اب یہ انٹیلیجنس لیگ کر رہا جاتی ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ اس میں پاکستانی سابرین ہے جب ان کو ایک ایریا کا پتہ ہے کہ سابرین ہے اور میں اسی ایریا میں آیا ہوں جہاں میں آگس میں تھا تو ان کے جو جنگی جہاز تھے اندھر اس کو آوائٹ کر رہے تھے لوجیکل ہے یا وہ بالکل شیلو ووٹر میں جا رہے تھے تو میں تقریباً تین چار تن تک پھر ہمیں چار تریز کی صبح کو تو کونڈ ورڈ آ گیا رہا وارشر ہو گئی کوئی جہاز نہیں مجھے بیٹھ رہا تھا وہاں تو پھر میں نے انیشٹ پھلیا میں نے نیبلہ ٹکار رہے کوئی اسپوریشنی ٹو شیفٹ ٹو دو نورتن آریا جو اس کے نورت میں تھا دیو ہیٹ کے سامنے جو آریا تھا تو قریباً آئی ووٹ سے سات کو میں دیو ہیٹ کے سامنے اس میں آ گیا آٹھ کے صبح ہم نے ویریس سینسر سے پتہ کیا کہ ان کے دو تین جہاز ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں لیکن وہ حق نکھو شالو ووٹر میں تو ڈیفنٹ گلاس سامنے جو آج تقریباً سو میٹر ڈیپتھ میں کفٹیبل فیل کرتی ہے ڈیپتھ سپیس چاہیے اس کو تو وہ لوگوں نے بھی یہ سارا کلکولیشن کیا ہوا تھا تو وہ تقریباً ساٹھ پیسن میٹر میں آپریٹ کر رہے تھے تو جہاں ہم نے اٹیک کیا ڈیپتھ تقریباً سکٹی فائی میٹر تھی ڈیر ڈیڈ نوٹ ایکسپیکٹ کہ میں سکٹی فائی سیمٹی میٹر میں ہوں گا اور ہم نے ڈیٹرمن کر لیا کہ کون سی سرچ کر رہے ہیں کتابیں تو وہی ہیں تو وہ ایک ریکٹینگلر سرچ کر رہے تھے تو وہ ریکٹینگلر جب سرچ ہو رہی تھی تو ہم نے آپ کو پوزیشن کیا کہ رہا تین میں خود جاؤں اس کی طرف میں پوزیشن کر کے جو انٹیسپیٹڈ اس کا ٹریک ہے اس میں ہوا تو یہ دو جہاز آ رہے تھے میری طرف تو کرپان کے اوپر ہم نے ایک ہومنگ ٹاپیڈ او فائر کیا لیکن ایکسپلوڈ نہیں ہوا تو نیچلی ڈیپریشن تو ہوتی ہے تو یو ایپ ٹو ویٹ چلا 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 نہیں سوڑ دو ویڈ ڈیپریشن ہوتی ہے ڈیپریشن ہوتی ہے تو پھر آپسلیم ٹیم اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا اگر لیس ٹیک انا در چانس ڈیپریشن ہو گیا ہم بینٹ نہیں گئے ہم نے ایک اور چانس لیا اسی دوران میں یہ جو ککری ہے یہ جو گیپٹن مہندر آراد مولا کا جہاز تھا اور اسکارڈن کا جہاز تھا یہ میرے سٹابر جس کو ہم کہتے ہیں ہم رائٹ آب کہہ رہے ہیں ادھر سے گزر رہا تھا اور ٹوپیڈو اس کے سٹرن میں پیچھے فائر کیا اور اس کا جو میگزین تھا وہ انٹی سابرین شیپ تھا جو میگزین اس نے ایکسپلوزر میرے لیے استعمال کرنا تقریباً ساٹھ ٹن اس کے نیچے ایکسپلوڈ ہوا سکسٹی ٹن جب ایکسپلوڈ ہوتا ہے آن بورڈ ایک ایکسپلوزر سے تو وہ جہاز تو پھر نہیں رہتا تو وہ جہاز تقریباً ٹو منٹس کے نیچے نیچے وہ اس کی بیک بریک ہوئی وہ چلا گیا پہلا ٹوپیڈو ہم نے فائر کیا جیسے کہ کتاب ٹیکس بک میں لکھا ہوا ہنڈرین پرسنٹ نہیں بھٹا دوسرا ٹوپیڈو ہم نے فائر کیا جو کہ کتاب میں لکھا ہوا کہ ایسے نہیں کرنا تیز سپیڈ میں ٹرن کرتے ٹوپیڈو فائر نہیں کرنا سٹیبل کر کے کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تیز سپیڈ کر رہے ہیں تو ٹوپیڈو واپس آپ کی طرف آ جاتا ہے یہ سارا لیکن ایکسپلوڈ ہو گیا ککری نے دو غلطیاں کی ایک جی تھی کہ وہ کوئی جو آپ کتابیں کہتے ہیں ککری کے اوپر کوئی سونو کا ایکسپریمنٹ ہو رہا تھا آپ جنگ کے دوران تجربے نہ کریں اسی ایکسپریمنٹ کی وجہ سے اس کا یونی فاکسر جسو ہم کہتے ہیں نوائز میکر نہیں چل رہا تھا تو میرا ٹوپیڈو چلا گیا ادھر بٹھا ہم نے کہا کہ میں نے ایکسپریمنٹ کی وجہ سے کہ اپنا مہندران مولا ..... ڈا رہی نےuxe پر شای شدیاں کی ایکسپریمنٹ کو رہا تھا اس نے کہا constellation پر شورد ہے تو میری ذاتی رہا ہے کہ میں امیام کرتا ہوں میں جس کا کبتحان تھا کبتحان تھا اس کے ساتھ گیا ہوں تو ہائی ریسپیکٹنا فاہ دیٹھا ہے اس کے بعد ایک اور جہاز آیا تو سلڈیفینس میں میں نے تھرڈ ٹھوپیڑا فائر کیا لیکن وہ جہاں نے زگزگ شروع کر دیا تو زگزگ کر میں اس کی سپیڈ کم ہجاتی تو ٹوپیڈو اس کو لگا لیکن ہر ٹوپیڈو سنک نہیں کرتا اب ہر پر ٹیپ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اب میں نے اپنی پوزیشن لے دی ہے ان کو میری انٹینشن بھی پتا ہے کہ اس نے ادھر جانا ہے کراچے کی طرف جانا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اس نے انڈر وارٹر رہ کے کیا اس کی بیٹری کافی ایگزاوسٹ ہو گئی ہو گئی اس نے اوپرا کے سنوکل کر کے بیٹری بھی چارج کرنی ہے اگلے دو تین دن they made my life miserable ان کے سرفیش شپس ان کے ائر پلیٹ فارم ہیلیکاپٹرز یہ آتے تھے تو آئی وڈ سے کہ آئی وڈ سبجیکٹڈ فر ٹو دیز ایکسٹینسیف ڈیف چارج سابرین میں ایک بات یاد رکھی ہے we live together we die together تو یہ کامرنشپ ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں خندق سے نکل کے بھاگ جاؤں گا یہ نہیں آپ سارے اندر ہیں بیلکل سارے اندر ہیں اور اور سارے یا بچیں گے یا جائیں گے ہے دفشار تین دن والے میں مزرے مورال بہت افیکٹ ہوتا ہے مورال کے ساتھ مجھے تو اپنا میرے پر ڈبل پریشن ہوتا ہے کہ شپس کرنی کا مورال بھی ہو وہ یہ بھی ہو وہ مجھے سوچنا بھی ہے میں کیا کروں اگر یہ تین ہزار گاز میں بھی ہو تو شیک کرتی ہے تو میری اپنی ججمنٹ میں جو سب سے نزدیک آیا وہ ایک ہزار گاز وہ ایک ہزار بھی کچھ نہیں ہوتا سمدھر میں آپ کو شیک تھوڑا کرتا ہے یہ ہے جب دو ڈھائی دن تک میری مین لائن او اڈوانس بھی ان کو پتا ہے میں ان کو شیک نہیں کر سکا تو جیسے میں نے کہا میں نے کوئی ایسی چیز کی کہ بومبی کی طرف واپس چلے گئے میں آپ کو ہیٹ دے رہا ہوں میرا خدام پہنچے تقریباً اٹھارہ ڈسمبر کو کراچی پہنچے واپس نیچوری ایسے پاکستانی میں تھوڑا تھا کہ اس پاکستان ادھر ہو گیا اور جہاز ڈبویا دونوں اپنے پیرلل تھے بہر لاج ہمیں ایک فقر تھا کہ ہم نے اپنی سمرین ہسٹری میں نہیں بلکہ دنیا کے ہسٹری میں پہلا جہاز ڈبویا ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں گے ایسے انڈیویجیل کہ آپ کی کنٹیبوشن کیا تھی تو اس کی بجائے کہ میں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہنگور نے پہلا جہاز ڈبویا ہے یہ تو اپنی جگہ ہے میری پرسنل بلکہ ذاتی رائے یہ ہے کہ ہماری کنٹیبوشن تھی کہ ہم نے تھرڈ اٹیک کراچی پہ رکھوا ہے یہ چیز جو ہے یہ ہے اس کمانڈر احمد اسنیم نہیں اس لیٹار ایڈمل احمد اسنیم ہے کہہ رہا ہوں کہ کہ انہوں نے پہلا اٹیک کیا پھر سیکنڈ اٹیک کیا اس کی وجہ سے وہ تھرڈ اٹیک ان کو کال آف کرنا پڑا ہے